پھر حضرت مسیح محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ وقت قریب ہے کہ خدا کی سچی توحید جس کو بیابانوں کے رہنے والے اور تمام تعلیموں سے غافل بھی اپنے اندر محسوس کرتے ہیں ملکوں میں پھیلے گی اس دن نہ کوئی مسنوعی کفارہ باقی رہے گا اور نہ کوئی مسنوعی خدا اور خدا کا ایک ہی ہاتھ کفر کی سب تذبیروں کو باطل کر دے گا لیکن نہ کسی تلوار سے اور نہ کسی بندوق سے بلکہ مستعد روحوں کو روشنی عطا کرنے سے اور پاک دلوں پر ایک نور اتارنے سے تب یہ باتیں جو میں کہتا ہوں سمجھ میں آئیں گی پس یہ ہے جماعت احمدیہ کا عالمی فتح کا پروگرام اور منصوبہ جسے تم سازش کہہ رہے ہو اور یہ پروگرام جماعت احمدیہ نے آج سے نہیں تمہارے اپنے قول کے مطابق نوے سال سے زائے درست سے شروع کر رکھا ہے ایک ملک میں نہیں دنیا کے ہر ملک میں شروع کر رکھا ہے اور یہ وہ پروگرام ہے جس کے ابیج قرآن کریم میں بویا گیا تھا بلکہ یہ وہ پروگرام ہے جب انسانی پیدائش بلکہ کائنات کی پیدائش سے پہلے ہی پہلے ہی جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کا فیصلہ فرمایا گیا اس وقت ساتھ ہی یہ پروگرام بھی منصہ شہود پر اوبرایا تھا یہ ممکن ہی نہیں کہ محمد مصطفیٰ کی تخلیق کا سوال پیدا ہو اور کائنات کی فتح کا مصوبہ ساتھ ہی تعمیر نہ کیے رہے یہ دو باتیں الگ الگ ہو ہی نہیں سکتی پس پرانے کریم نے جب یہ وعدہ فرمایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اس لئے مبوض فرمایا ہے یعنی خدا نے اس لئے مبوض فرمایا ہے کہ تمام دنیا پر تمام دنیا کے دینوں پر اس کے دین کو یا اس کو غالب کر دے تو یہ منصوبہ تو بن چکا ہے اور ہم اسی منصوبے کو پورا کرنے میں اپنے سردھڑ کی بازی لگائے ہوئے ہیں تمہیں توفیق نہیں مل رہی اس منصوبے کے لئے کوئی کام کرو تمہیں یہ توفیق نصیب نہیں ہو رہی کہ اسلام کے غلبے کے لئے ہماری طرح قرمانیاں دو اپنی جان مال عزتیں پیش کرو زندگیاں وقف کرو اور غور و خوص کر کے دیگر مذاہب پر اور اسلام پر نئے نئے نکات لے کے آؤ نئے دلائل پیش کرو نئے براہین سے دنیا کا مقابلہ کرو ان کو فتح کرو ان باتوں سے تمہاری بیٹھے ہوئے تمہارے دامن میں کچھ بھی نہیں سوائے گالیوں کے سوائے جبر کے سوائے تشدد کی تروار کے بس ہم تو اپنے آپ کو بہت ہی عالی اور عمدہ حالت پر پاتے ہیں ہم تو اس نقشے کے اندر اپنے وجود کو لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے نقوش کو مرتسم پاتے ہیں اس نقشے میں جو نقشہ آپ قرآن کریم میں بنایا گیا ہے ہم سے زیادہ خوش نصیب اور قوم کونسی قوم سی قوم ہو سکتی اور تم خود ان نقوش کو ابھار رہے ہو اور تمام دنیا پر یہ اعلان کر رہے ہو کہ وہ یہ وہ جماعت ہے جس نے تمام دنیا کی فتح کا منصوبہ بنا رہے ہیں اور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی جماعت ہوئی نہیں سکتی آپ کی جماعت کے سوا کوئی اور جماعت ہوئی نہیں سکتی بس ہم تو راضی ہیں اس تقسیم پر جو تمہارا دل چاہتا ہے کرو جو زور لگتا ہے لگاو جتنی طاقتیں سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لو ساری دنیا میں اہمیت کے خلاف پروپاگنڈا کرو کہ تم سب کے لئے خطر ہے مگر ہم اس منصوبے پر عمل درامت کرنے سے باز نہیں آئیں گے ہمارا ایک قدم بھی تمہارے خوف سے پیچھے نہیں ہٹے گا تمہارے بڑوں کے تمہارے اگلوں اور پچھلوں کے خوف سے ایک قدم بھی ہمارا پیچھے ہٹنے والا نہیں کیونکہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور آپ ہی کو اپنے آقا اور اپنے مولا کے طور پر ہم نے پکڑا ہوا ہے آپ کے دامن کو ہم نے نہیں چھوڑنا آپ کے غلام پیچھے ہٹنے والے غلام نہیں تھے آپ کے غلاموں کی فطرت کا خمیر اس مٹی سے نہیں اٹھایا گیا جس مٹی میں بزلی پائی جاتی ہے پس ہم تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس میدان میں لازمان آگے بڑھیں گے ہر میدان میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے ہر جہت میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور ہم اور ہمارے آنے والی ہمارے بوڑے اور ہمارے بچے نئی چین لیں گے جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تاج ظالموں کے سروں سے نوچ کر واپس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش نہیں کر دیں گے وہی ہمارے لئے تمانیت کا وقت ہے وہی ہمارے چین اور آرام جاں ہے اسی کی خاطر ہم جیتے ہیں اسی کی خاطر ہم مرتے رہیں گے اللہ ہمیں تحفیق عطا فرمائے کہ جلد جلد اسلام کا جھنڈا تمام دنیا کی بڑی سے بڑی سلطنتوں کے بڑے سے بڑے ایوانوں پر لہرائے جائے ایک ہی جھنڈا ہو اور ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈا ہو ایک ہی اعلان ہو اور نعرہ تکبیر کا اعلان ہو کوئی خدا نہیں سوائے اس خدا کے جو ایک خدا ہے اور کوئی اور رسول باقی نہیں ہے مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس کا آخری صاحب شریعت اور صاحب حق الرسول ہے موسیقی